وَلَقَدْ يَسَّمْنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں آج ہم سور بقرہ آیت نمبر سیتالیس اور اس کے بعد کی آیات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتا ہے کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جن نعمتوں کو میں نے تمہیں عطا کیا تھا تمہیں جن نعمتوں سے نمازہ تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضلت عطا کی تھی علی العالمین تمام جہانوں پر یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوبارہ خطاب کیا ہے بنو اسرائیل کو یہود کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب کیا تھا اور ان پر اپنی نعمتیں یاد دلائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو حق کو جان سکتے ہو تمہاری ذمہ داری تو پہلے ہے کہ تم حق کو مانو لیکن تم ایسا نہیں کر رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ خصوصی خطاب کیا ہے ان کو اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں ذکر کی ہیں کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے ساتھ آنے والے کئی واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ سسلہ کافی لمبا چلا ہے تو یہاں سے دوسرے خطاب کی شروعات ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو جسے میں نے تمہیں عطا کیا تھا اور تمہیں تمام جہانوں پر فضلت عطا کی تھی اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ آیت 20 میں بھی کہی اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ لی قومی ہی یا قومی ذکرو نعمت اللہ کہ جب موسیٰ لی اسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی تھی اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم میں انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے تو کہا کہ تمہارے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا یہ بہت بڑی نعمت تھی وَجَعْ لَكُمْ مُلُوكَ اور تمہیں بادشاہ بنایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی بادشاہت دی وَآَتَاكُمْ مَعْ لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْآَالَمِينَ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کھو نہیں دیا کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایسی ایسی نعمتیں دی کہ وہ ایسی نعمتیں کسی اور کو نصیب نہ ہوئیں اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بنو اسرائیل کو جہاں یہ یاد دلایا ہے کہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں وہیں یہ بھی یاد دلایا ہے وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْآَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضلت دی اس کا مطلب بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں جو یہ کہا کہ فضلتکم عَلَى الْآَالَمِينَ تمام جہانوں پر تمہیں فضلت دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں آدم الاسلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں میں اور تمام طبقوں میں سب سے افضل بنو اسرائیل تھے یہ مطلب نہیں اس آیت کا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں جتنے لوگ بھی تھے جتنے انسان بھی تھے ان میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے ان پر نواجشے کی ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان پر نازل کی ہیں تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلِ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں پر میں نے تم کو فضلت دی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یا دوسرے الفاظ میں کہلیں کہ امت محمدیہ کے لوگ بھی ان سے فضلت میں کم تر ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بہت واضح طور پر اس بارے میں کہا ہے کہ کہا کہ تم بہترین امت ہو تمہیں دنیا میں اس لئے پیدا کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف لفظوں میں امت محمدیہ کو کہا ہے کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو اس کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضلت بیان کی ہے مزید اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ قرب قیامت کے وقت عیسی علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو باوجود اس کے کہ وہ ایک وقت میں نبی رہ چکے ہیں دوبارہ عیسی علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے تو اس وقت وہ نبی نہیں رہیں گے ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی بلکہ عابس علیہ السلام کے امتی کی حیثیت ان کی ہوگی تو یہ تمام دلیلیں بتلاتی ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے افضل قوم جو ہے وہ امت محمدیہ ہے اور اس نکتے پر بھی آپ غور کریں کہ تمام انبیاء و رسول میں سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلسلے نبوت میں سب سے اہم کڑی اللہ کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جب ہمارے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں تو اس فضیلت کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل ہو اور حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء میں سب سے افضل امت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالْمِينَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بن اسرائیل کے زمانے میں اس وقت جب ان کے پاس نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت جب ان کو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نمازہ تھا تو اس وقت یہ لوگ روح زمین پر موجود تمام لوگوں سے افضل تھے اللہ تعالی نے بہت زبا مقام دے رکھا تھا تو اللہ تعالی نے یہاں پر بن اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں یہ پہلی نعمت کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام جہانوں پر فضلت دے رکھے تھی یہ اللہ تعالی کی ایک نعمت تھی جس کو اللہ تعالی نے یاد دلایا اگر اللہ فرماتا کہا کہ دیرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ نا کسی کی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُخَضُ مِنْهَا عَدْلٍ نا کوئی بدل قبول کیا جائے گا یعنی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ہی لوگوں کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی تو یہاں اللہ تعالی نے بن اسرائیل کو خوف دلایا ہے کہ قیامت کے بعد جب اللہ کے ہاں سب حاضر ہوں گے تو وہاں معاملہ کیا ہوگا معاملہ ویسا نہیں ہوگا جیسا یہود کے بہت سارے افراد نے سمجھ رکھا یہود کے بہت سارے افراد اس تکبر اور اس گھمن میں مقتلع ہو گئے تھے کہ جنت تو ہماری ہے ہم تو اللہ تعالی کے بہت بڑے چہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عذاب دے ہی نہیں سکتا تو اس گھمن میں مقتلع ہو گئے تھے اور ان کے اس گھمن نے انہیں عبادت سے دور کر دیا اللہ کے پیغام سے دور کر دیا انہیں سب سے بڑا ظالم بنا دیا سب سے بڑا بے درد بنا دیا کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب اللہ رب العالمین کی ہاں سب سے بڑا مقام ہمارا ہی ہے مزیدی ہے کہ ہمارے حق میں سفارش کی جائے گی اگر تھوڑی بہت کمی کوتا ہی ہے تو وہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی تھی یہ ان کی خوش فہمی تھی جو اللہ تعالی نے یہاں پہ دور فرمائی اور کہا کہ ڈیرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں بطور خاص یہود سے کام ونہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں خصوصی خطاب یہود سے ہے کیونکہ وہ ایسا سمجھتے تھے وہ اس قبر اور گھمن میں مرتلع تھے کہ جنت ہماری ہے اور ہم بچا لیا جائیں گے اور ہمارے حق میں لوگ سفارش کریں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور آگے کہا اس خوشفہمی میں نہ رہے کہ ہم کو فلا سفارش کر کے بچا لیں گے یا یہود یہ نہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کر کے سفارش کر کے بچا لیں گے اور وہ دنیا میں جو چاہیں کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی روشنی میں بات سمجھاتی ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے معاملے میں تفصیل ہے یعنی یہ حق ہے کہ کچھ اللہ کے بندے انبیاء صدقین صلحات وغیرہ سفارش کریں گے کچھ لوگوں کے حق میں یہ درست ہے لیکن وہی پر یہ بات دی ہے کہ کون سفارش کرے گا اور کس کے حق میں کرے گا یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے تے ہوگا اللہ رب العالمین ہر ایک کو یہ حق نہیں دے گا کہ وہ سفارش کریں اور جس کو چاہیں یہ کہیں کہ جہنم سے نکال دو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو حق دے گا اور جب حق دے گا سفارش کرنے کی تو سامنے کون لوگ ہوں گے ان کے تعلق سے بھی کیلئر ہوگا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مشرق ہے اور کافر ہے اور اس کی سفارش کوئی نبی کرے یا کوئی بزرک کرے یہ ممکن نہیں ہے بلکہ سفارش جو ہوگی بھی وہ بھی صرف ان کے لیے جو توحید والے ہیں جو شرک سے دوری اختیار کرنے والے ہیں جو واضح حقائق کو اور اللہ کے پیغام کو انکار کرنے والے نہیں ہیں اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں حدیث منی نام دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویے ہیں کہتے ہیں کہ قیلہ یا رسول اللہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی کیا تھا کیا سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا جس کے لئے آپ شفاعت کریں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سنکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجھے پتا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں یعنی اس بات کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھ سکتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تعریف کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال کی تعریف کیا انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ آپ کی شفاعت تو برحق ہے لیکن آپ شفاعت کس کے لئے کریں گے تو یہ جو سوال اٹھایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ شفاعت کریں گے کس کے لئے تو اس سوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور کہا کہ ابو حریرہ مجھے پتا تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی اور نہیں کرے گا کیوں اس کی وجہ بتاتے ہیں کی لما رائیتو من حر سکا علی الحدیث کیونکہ میں نے تمہیں حدیث پر بہت زیادہ حریث پایا ہے تو یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے سوال کی تاریف کی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو فقاحت ہے جو تفقہ ہے اس پر داد دی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جواب کیا دیا دیکھیں کہا کہ اسعد الناس بشفاعتی اوم القیامہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی کہ جو خالص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں خالص اپنے دل سے یعنی شرک کی آمیجس نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو اللہ مان لیا اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیا اب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو صددہ نہیں کر سکتے کسی اور کو رکو نہیں کر سکتے کسی اور سے حاجات طلب نہیں کر سکتے کسی اور سے مدد نہیں مان سکتے صرف اللہ صرف اللہ پکا معہد تو جو شخص پکا معہد ہوگا اللہ والا ہوگا اور شرک سے دور ہوگا وہ اگر دوسری گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوگا تو اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو سکتی ہے تو خلاص ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ شفاعت بھی اگر ہوگی تو ان کے لیے جو اہلِ توحید میں سے ہیں جو شرک سے محفوظ ہیں تو فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَا کہ کوئی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی آگے ہے وَلَا يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلِ اور قیامت کے دن کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کوئی بدیل بھی نہیں لیا جائے گا یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص گنہگار ثابت ہوا ظالم ثابت ہوا اور اللہ کی عدالت میں اگر بحث ہوئی اس پر اور وہ مجرم ثابت ہوا تو وہ پیسے دے کے بچ نہیں سکتا وہاں تو پیسے اس کے پاس ہوں گے ہی نہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں جب فیصلے ہوں گے تو پیسہ دے کے فائن بھر کے جربانہ دے کے نجات نہیں ملنے والی ہے یہ قبول ہی نہیں ہوگا یہ تو اس دنیا میں آئے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو جان سے بھی مار دیا بہت بڑا جرم ہے اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے جان سے بھی مار دیا کسی کو اور جس کو مارا ہے اس کے رشتے دار اگر اس سے جربانہ لے کے اس کو معاف کرنا چاہیں تو معافی مل سکتی ہے ویسے بائی ڈیفال تو سزائے موت ہے اسلامی حکومت میں اگر کسی نے کسی کو مارا جان سے تو بدلے میں اس کو بھی جان سے مارا جائے گا جان کے بدلہ جان لیکن جو مقتول کے وارثین ہیں وہ اگر چاہیں تو فدیہ لے کے جربانہ لے کے دیت لے کے اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں کہ جاؤ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا لیکن ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو اس دنیا میں تو کوئی بس سکتا ہے یہاں تو بہت ساری شکلیں ہیں لیکن مرنے کے بعد نہیں مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں پر کوئی بدل نہیں لیا جائے گا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ وہاں پر اگر کچھ لیا جائے گا تو وہ نیکیاں ہوں گی یعنی اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو مظلوم اور اس ظالم میں اللہ تعالی انصاف اس طرح کرے گا کی چونکہ ظالم کے پاس سکھے دینار درہم دینے کی تو حیثیت ہوگی نہیں وہاں تو کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اللہ تعالی انصاف اس طرح کرے گا کی وہ جو ظالم ہے اگر اس کے پاس کچھ نیک عمال ہوں گے تو وہ نیک عمال مظلوم کو دے دے گا چنانچہ صحیح مسلم کے روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے کنگال کون ہے فرمایا کہ ہمارے یہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو یعنی جس کے پاس روپیا پیسہ نہ ہو وہ ہمارے یہاں مفلس ہے یعنی حد درجہ فقیر ہے فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی کہ میری امت میں مفلس یعنی حقیقی مفلس وہ ہے یا اتی اوم القیامہ بسلاتن جو قیامت کی دن آئے گا یعنی اتنی ساری عبادتیں لے کر آئے گا یعنی اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر بہتان بانا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو جان سے بھی مارا ہوگا تو یہ جو ظالم شخص ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے مظلوم کو دے دی جائیں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہ ہو یعنی ظالم کے پاس رویتہ نماز ہے ہی نیکی مظلوم کے دیا جائے تو اللہ تعالی انصاف کیسے کرے گا تو آگے ہے کہ اگر ان کے پاس کی اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اب اللہ تعالی بدلہ ایسے پورا کرے گا کہ یہ جو مظلوم تھے ان کے جو گناہ تھے وہ گناہ اللہ تعالی ان لوگوں پر لات دے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے اور پھر فرطوریحت علیہ تمہ تریا فی النار پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جہنم میں رہے گا تو اس حدیث میں دیکھیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُقْضُ مِنْهَا عَدْلِ اس کی تفسیر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ فسے گا تو معلومتہ اس کے پاس نہیں ہوگا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا لیکن اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی اور جو برائیاں ہوں گی ان نیکیوں اور برائیوں کو لے کر مظلوم کو انصاف دیا جائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر ابھی حصہ برابر نہیں ہوا تو مظلوم کی برائیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی یعنی اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے تو والا یو خد منہا عدل کوئی فدیہ نہیں ہوگا پیسہ نہیں دینا پڑے گا نیکیاں دینے پڑیں گی والا ہم یونسرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَا انہیں نعمتیں یاد گلائے اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ اس دن سے ڈرو آخرت کے دن سے ڈرو کہ جب کسی کے شفاعت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا فدیہ لیا جائے گا وَلَا يُوْخَدُ مِنْحَا عَدْلِ وَلَا هُمْ يُنسَرُونَ اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی ان کی مدد کر سکے گا آگے بڑھتے ہیں اب اگلی آیات میں اللہ رب العالمین اپنی ایک ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نعمتیں عطا کی اس میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْأَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِی ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَذِيمٌ یہ بہت خوفناک اور روکٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ فرعون اور اس کے ظلم کی انتہا ہے کہ بنو اسرائیل پر اتنا بدترین ظلم اس نے کیا اور اس ظلم سے آپ دیکھیں کہ وہ سپر پاور تھا پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت اس کی تھی زمینی اعتبار سے سب سے بڑا بادشاہ تھا اس سے اس کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فتح نصیب کی یہ بہت بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی تو اللہ فرماتا ہے وَعِدْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فِرَوْن سے يَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ جو تمہیں بترین عذاب دیتا تھا بترین عذاب میں مطلع کرتا تھا چھوٹا موٹا عذاب نہیں بترین عذاب يَذَبِّحُنَ أَبْنَاءَكُمْ وہ کیا کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو زبہ کر ڈالتا تھا اللہ فرماتا بچے پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا جان سے زبہ کر دیتا تھا وَيَسْتَحْيُونَ مِسَاءَكُمْ عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا لڑکے پیدا ہوتے تھے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا عورتیں پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا وَفِدَا لِكُمْ بَلَا عَمِنِ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے پسے منظر میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ فرماتا نے کوئی خواب دیکھا اور خواب میں بتایا گیا کہ کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت چھین لے گا تو اب اس نے کیا سوچا کہا کہ لڑکا جب پیدا ہی نہیں ہوگا تو ہماری بادشاہت کسے چھین پائے گا تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو جان سے مار دیتا تھا یہ اس نے ظلم شروع کیا جیسے ہی لڑکا پیدا ہوتا اس کو جان سے مار دیتا تھا اب اتنا بڑا ظلم اس نے شروع کیا بچوں کو قتل کرنا شروع کیا انہیں جان سے مارنا شروع کیا اب یہ چیز برداشت کرنا یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے موت کے حوالے کرنا اور کوئی آکے اس کو زبہ کر دے جان سے مار دے اس چیز کو برداشت کر پانا بچے کی ماں کے لیے بچے کے باپ کے لیے یہ بڑا مشکل معلہ تھا تو فیرون نے یہ بربریت اور یہ ظلم شروع کیا تھا اور ایسے ظلم کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ یہ پوری کی پوری نسل ختم کرنے پر وہ تارو ہو گیا تھا سارے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح سے بچوں کی خون سے اپنے ہاتھ پر انہیں شروع کر دیا تھے اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلہ ذکر کی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا اس قوم کو کہ آگے تفصیل آئے گی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا پیچھا کیا فیرون نے اب یہ جب دریاء کے پاس سمندر کے قرآنے پہنچے تو اللہ حرب العالمین نے وحی کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو آسا ہے وہ دریاء پر مارئے جیسے آپ دریاء پر ماریں گے اور دریاء میں ایک راستہ بن جائے گا آپ وہاں سے پار کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے لیے سمندر میں راستہ بن گیا اور وہ لوگ اس پار چلے گئے لیکن فیرون اور اس کا لشکر یہ جب سمندر میں گھسا اور اسی راستے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نظروں کے سامنے انہیں ڈیبو دیا یہ لوگ حیران رہے گئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور دنیا کا سب سے طاقتور بات شاید ڈوب رہا ہے آجیز رہا ہے اس کی قوم سب مر رہی ہے تو اتنا بڑا موجزہ کیا اللہ رب العالمین نے اور اتنا بڑا انتظام کیا ان کی ایسی حفاظت کی حیرت انگیز طریقے سے یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں تھی اس نعمت کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے اور ان کی قوم بھی روزہ رکھتے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث سمبر دو ہزار چار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے فَرَعَلْ يَهُدَ تَسُومِ يَوْمَ آشُرَا تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ آشورہ کے دن کا یعنی دس مورم کا روزہ رکھتے ہیں فَقَالَ مَا هَذَا تو آپ سسرن نے پوچھتاچ کیا کہ یہ کیا ہے کیوں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی طرف سے جواب آیا کہ یہ بڑا نیک دن ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دیتی یعنی فرعون سے نجات دیتی تو اس نجات کی خوشی میں فَسَامَهُ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام میں روزہ رکھا اور یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَسَامَهُ وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تم سے زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بلکہ اس وقت تو یہ باقیدہ فرض تھا آج دنہ کا روزہ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہوگی لیکن استعباب آج بھی اس کا باقی ہے آج بھی یہ چیز مشروع ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت تھی بنیسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فیرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات دلائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کی اتنی قدر کی کہ روزہ رکھا ان کی قوم نے روزہ رکھا اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قدر کی اور آپ نے بھی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فیرعون کے ظلم سے نجات دیا آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَئِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرَعُونَ وَأَانْتُمْ تَنظُرُونَ کہ جب ہم نے سمندر کو چیر دیا اور چیر کر بیس سے تم کو راستہ دیا وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرَعُونَ اور فیرعون کا جو خاندان تھا اس کے جو لشکر تھا سب کو ڈیوو دیا وَأَانْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تمہاری نظروں کے سامنے فیرعون تباہ ہوا اس کا لشکر تباہ ہوا یہ کوئی معمولی نعمت تھی تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کیا ذکر کیا آگے اللہ رب العالمین نے اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو عطا کی تھی وقت ختم ہے انشاءاللہ آگے ہم ان کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اکلات اللہ ہم سب کو قرآن مجید سمنلے اور اس کے مطابق عمل کی تحقیق دیں آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی